بڑی اچھی جگہ ہے ہم لوگ آئے ہیں رمضان میں آج یہاں پہ بہت گرمی ہے لیکن اس اپشار کی وجہ سے بڑا تھنڈا موسم ہے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی لیرز اتنی آتی ہیں تھنڈی کے جس سے سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں یہ بہت اپشار بہت اچھی جگہ ہے کشمیر چکوٹی کے مقام پہ اور روزہ بہت اچھا گزر رہا ہے یہاں پہ اچھا حکومت کو کیا پیغام دیں گے بلکل وہ یہاں پہ اچھا ٹوریس پوائنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ وہ اچھا ایک ہوتل بنا سکتے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ریسٹ کریں اور دیکھیں سارے لوگ آتے ہیں پاکستان کے وہ مری دیکھک دیکھیں واپس جلے جاتے ہیں کبھی وہ کشمیر آئیں کشمیر میں دیکھیں موسیقی اسلام علیکم جی وائسہ فردو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان نکیب الرحمن ناظرین اس وقت میں جنت نظیر وادی کشمیر میں موجود ہوں میرے بیک گراؤنڈ میں آپ ایک خوبصورت آبشار آپ دیکھ سکتے ہیں جسکول آبشار کے نام سے اس آبشار کو جانا جاتا ہے یہ آبشار آزاد کشمیر کے زلہ جیلم ویلی میں چناری کے مقام پر مین سیری نگر کے روڈ کے ساتھ واقع ہے اس آبشار کا جو لہراتا بل کھاتے اس کی لہریں اور اس کا جو موتیوں کی ماند شفاف پانی ہے وہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن رہا ہے اس آبشار پر سیاہوں کی ایک بڑی تعداد اس آبشار کا روح کر رہی ہے آئیے آپ کو بھی ہم اس آبشار کے حوالے سے اس کی سیر کرواتے ہیں اور لوگوں سے بھی گپ شپ کرتے ہیں بڑی اچھی جگہ ہے ہم لوگ آئے رمضان میں آج یہ یہاں پہ بہت گرمی ہے لیکن اس آبشار کی وجہ سے بڑا تھنڈا موسم ہے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی لیرز اتنی آتی ہیں تھنڈی کے جس سے سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں سارے لوگ یہاں انجائے کرنے آتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں ہم لوگ اٹین سے آئے ہیں آج روزہ تھا روزے میں تھوڑی گرمی تھی تو آمنے بھی کچھلیں چلتے ہیں اب شہر پہ تھوڑا انجائے کیسا جا رہا ہے ادھر رمضان شکر اللہ حمدللہ بہت اچھا رمضان گزر ہے شروع میں تو کافی تھنڈے تھے ابھی تھوڑا سا موسم تبدیل ہوا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھا جا اگر ہم اٹین اور مظفر آباد کی بات کریں تو ادھر تو بڑی ساحت اس وقت گرمی پاڑ رہی ہے لیکن ادھر آ کے جو ہے دل کو سکون ملتا ہے کافی تھنڈک محسوس ہوتی ہے کیا کہیں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اٹین اور مظفر آباد میں اس طرح بہت گرمی ہے خاصتا مظفر آباد ٹمپریچر بہت زیادہ ہے لیکن یہاں آ کے فیل ہی نہیں ہوتا کہ تھنڈ ہے یہاں راستے سے جب آ رہا ہوتا ہے بندہ تو تھنڈا کا ساتھ 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 چلتی آتی ہے اور یہاں پہ تو بلکل ہی موسم ہی تھنڈا ہے اچھا حکومت کو کیا پیغام دیں گے اگر اس خوبصورت جگہ پر اچھا انویسمنٹس کار سکے تو یہ یقیناً ایک مستقبل میں ایک اچھا ٹوریسٹ پوائنٹ بان سکتا ہے اس والے سے کیا کہیں بلکل وہ یہاں پہ ایک اچھا ٹوریسٹ پوائنٹ بنا سکتے ہیں یہاں پہ وہ اچھا ایک آٹل بنا سکتے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے ریسٹ کریں اور دیکھیں اصل میں کشمیر میں بہت بیوٹی ہے لیکن آئی لائٹ نہیں ہوتی سارے لوگ آتے ہیں پاکستان کے وہ مری دیکھا دیکھے واپس جلے جاتے ہیں کبھی وہ کشمیر آئیں کشمیر میں دیکھیں یہاں پہ ہر جگہ بہت بیوٹی ہے آپ دیکھیں یہ قدرتی ابشار ہے اللہ پاک نے بنایا اور یہاں پہ لوگ اتنے دور سے انجائے کرنے آتے ہیں اور گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈیویلپمنٹ کریں ٹوریسٹ پلیس بنائیں لوگوں کے آنے کی رہنے کی جگہ ہو کوئی اچھے ہوتل بنیں تو کافی انجائیمنٹ کا مال میں اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے دیکھنے والوں کو یہی پیغام دیں گے کہ ایک تو کشمیر بہت اچھی جگہ ہے اور دوسرا یہاں پہ جس ابشار پہ ہم آئے ہیں یہاں پہ بہت اچھی جگہ ہے اور بہت تھنڈا موسم ہے یہاں پہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا پانچ منٹ میں یہاں پہ سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے لوگ آیا کریں یہاں پہ انجائے کیا کریں ٹائم دیا کریں اور یہ ٹوریزم کے لیے بہت اچھی جگہ ہے اور جتنے لوگ زیادہ آئیں گے اتنا یہ ایریہ پرموٹ ہوگا ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کے سارے ایریہ آساسا پرموٹ ہوں اور یہ بھی سارے پرموٹ ہو جائیں یہ بہت افشار بہت اچھی جگہ ہے کشمیر چکوٹھی کے مقام پہ اور روزہ بہت اچھا گزور رہا ہے یہاں پہ باقی لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں باہر کے ملکوں میں اتنی گرمی ہے کشمیر میں آئیں چناری کے مقام پہ یہ افشار ہے تو بہت مزہ آتا ہے روزہ بہت اچھا گزور رہا ہے یہاں پہ کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں اس قدرتی جگہ پہ آ کر ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ اور گرمیوں کے لیاتے بہت مزہ آتا ہے رمضان کے مہینے بھی وہاں کافی دور سے لوگ آتے ہیں پاکستان سے بھی آتے ہیں گرمی کی شدت دور ہو گئی ہے جی بہت اچھا لگتا ہے آنکہ گرمی کی شدت دور ہو جاتی ہے بہت اچھا لگتا ہے روزہ کیسا جا رہا ہے روزہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے آنکہ جی بلکل ناظرین ادھر آ کے جو گرمی کی شدت ہے وہ ایک دم سے دور ہو جاتی ہے اور بڑا ہی حسین محول ہے بڑا ہی قدرتی نظاریں ہیں قدرتی نظاروں کو آنکھوں میں سمونے کا موقع ملتا ہے ہم آپ کو اس کی سیار کروا رہے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت کوئی سیاہ موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کہاں سے آئے آپ میں مظفر آباد سے ایک گھنٹے کا سفر طے کر کر یہاں پر آئے ہوں تو کیسا لگ رہا ہے یہاں یہ قدرتی جگہ ہے یہاں کے آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر آ کے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے ہر چیز ہری بری ہے اور افشار کا یہ مول دکھ کر اور ہی دل ہوش ہو جاتا ہے گرمی ہے آپ مظفر آباد میں دیکھیں اٹیا میں دیکھیں تو بڑی سخت گرمی ہے لیکن ادھر آپ کے جو گرمی کی شدت ہے وہ ایک دم سے دور ہو جاتی ہے کیا کہیں گے اس پر یہ کہنا چاہیے مجھے تو میں تو کیا یہ ساری عوام کی کہتی ہے کہ حکومت مظفر آباد کو یہاں پر ایکشن لینے چاہیے اور یہاں پر انرسٹ کر کے اس کو اور ہی بہتر بننا چاہیے تاکہ اس پر بہت اچھا یہاں پر آ کر باقی لوگ بھی موضلو توفندوز ہو سکیں بسم اللہ الرحمہ الرحمنہ موسیقی موسیقی جی ناظرین تو آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو جسکول ابشار کی سیر کروائی اس کے حسن کا آپ کو دیدار کروایا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شئر کیجئے نیکسٹ پھر کسی پروگرام میں آپ کی حدمتیں حضر ہوئیں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان یہ ویڈیو کیسی رگی اس کے بارے میں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارے فیس بک چینل کو لائک اور فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلق آپ کو بروقت معلومات ملتی رہے موسیقی موسیقی موسیقی